اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم ایجی ویلیج فارمنگ پی کے میں اور حاضر ہوں ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ دوستو میں نے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے بہت سارے جو برڈز ہیں وہ ہیٹ سٹریس میں آگئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ وہ کچھ بلکل نڈھال پڑے ہوئے تھے بہت برے حال میں تھے تو ان کو ویٹامین سی اور گلوکوز اور او آر ایس وغیرہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے لیکن یہ جو گرمی کی ایک لہر آئی ہے اسے بہت سارا نقصان میرا کرتی ہے اور میں بہت جو ہے وہ مجھے افسوس ہو رہا ہے اور بہت دکھ بھی ہے کہ اس گرمی کی وجہ سے ان دو دنوں میں میرے جو ہیں جی وہ آٹھ برڈ جو ہیں وہ میرے ایکسپائر ہو گئے ہیں ایڈلٹ برڈ تھے میرے یہ والے اور ایک ماہ سوا ایک ماہ تک جو ہے ان کی ایگ لنگ سٹارڈ ہونے والی ہے لیکن یہ جو ہیٹ اچانک سے جو گرمی بڑی ہے اس نے اتنا کام خراب کیا ہے کہ میرے جو ہیں وہ برڈ ہیں وہ آٹھ برڈ ایکسپائر ہو گئے ہیں جن میں سے دو میل ہیں اور چھے فی میل ہیں تو بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ہینس تھی اور بہت اچھی پتھیاں بنی ہوئی تھی جو ایکسپائر ہو گئی ہیں اس گرمی کی وجہ سے تو بہت جو ہے وہ مجھے دکھ ہے اور افسوس ہے اس چیز کا افسوس ہو رہا ہے بار بار کے اتنی محنت کی ہے ان پر اور اس طرح سے جو ہے جو ہے جو ہے وہ برڈ وہ مر گئے ہیں تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں جی کہ ان کو جو ہے ہر قسم کی ہیٹ سے بچایا جائے کل ان کو فین لگایا تھا لیکن فین کا بھی جو ہے وہ زیادہ کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ فین کی ہوا بھی اس ٹائم آ کے گرم ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ ان کو انکسان ہوئے ہیں اور وہ جو برڈ میں نے آپ کو غل دکھائے تھے وہ تو سب کے سب جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جی آج تین بارڈ اور ہیں ان کو میں نے الگ رکھا ہوئے کمرے میں ان کے اوپر پنکھا چلایا ہوئے اور ان کو تھنڈی جگہ پر رکھا ہوئے ان کو جو ہے اس وقت جو کہ وہ کچھ کھا بھی نہیں رہے اتنا ان کو ہیٹ سٹریس ہے جس کی وجہ سے اب میں جو بچوں کو کھلانے والا سیری لیک ہوتا ہے جو دلیا وہ ویٹامین سی اور بروفین سیرپ اس کو اس اتنا پتلا کر کے کہ وہ سرنج میں آ جائے آرام سے تو وہ بھر بھر کے ان کے موں میں میں ڈال رہا ہوں اور ان کو اس طرح سے جو ہے وہ میں فیڈنگ کروا رہا ہوں اس وقت باقی یہ جی ان کے لیے یہ دیکھیں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا آج جو ہے جی ان کے لیے مٹی جو ہے وہ کافی ساری میں نے اس میں پھینکی ہے اندر اور اس میں کافی یہ خوش ہو گئے ہیں اس کے اوپر صبح میں نے پانی جائے ہے وہ اس کا چھڑکاؤ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں باہر آپ یہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری پھینکی ہوئی ہے یہ والی مٹی بھی شام کو اس کے پوڑے کے اندر جو ہے وہ پھینک لی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی شاورنگ کی جائے گی تاکہ جو اس میں ذرا یہ جو ہے تھنڈی ہو جائے گی مٹی اور اس میں پھر جو ہے یہ خوش ہو جاتی ہے ان میں سے بھی کچھ برڈ ہیں جی ابھی بہت جو ہے سست نظر آ رہے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں یہ والی میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک مرگی یہ کھڑی ہوئی ہے اس طرح سے ان کو بھی کافی جو ہے یہ بھی سٹریس میں ہے ہیٹ سٹریس بہت زیادہ ہے اچانک سے موسم چینج ہوئے جس کے لیے آج ان کو پھر میں نے جو ہے ان کا یہ انتظام کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں آج میں نے جی یہاں پہ ائر کولر ان کو لگا دیا ہے یہ آج ان کا جو ہے جی ائر کولر صبح سے چل رہے ہیں آج یہ موسم جو ہے وہ بہت گرم ہے لیکن یہ ہے کہ اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی حد تک بہتر ہے ابھی دوپہر کا ٹائم ہے جی تین بج رہے ہیں اور میں نے ان کو جو ہے قدو وہ پرش کر کے میں نے ابھی جی ان کو جس کو قدو کش کہتے ہیں وہ میں نے ان کو کر کے تو ابھی ان کے یہ برتنوں میں ڈالا ہے ابھی یہ وہ کھا رہے ہیں اور ان کو جو جو بیٹامین سی ہے جی ان کے پانی میں ملا کے دیا گیا ہے وہ بیٹامین سی یہ بھی یہ پی رہے ہیں جو ٹیمپریچر ہے کچھ بہتر ہے یہاں تک جہاں تک پنکے کی ہوا جا رہی ہے اس کی کھولر کی ہوا جا رہی ہے وہاں تک تو ٹیمپریچر ہے ایک سائٹ پر اس کے جو ہے وہ یعنی کہ اندر ٹیمپریچر تو کافی بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ ہیٹ ابھی بھی کافی ہے لیکن زیادہ ہیٹ ہونے سے جو ہے وہ بہتر ہے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برڈ ابھی کھانے میں مصروف ہیں اور یہ جو اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اس طرح سے موہ نہیں کھولے اور جس طرح سے یہ کل پرسوں ہاں پر رہے تھے کافی حد تک بہتر ہے اب کل کو انشاءاللہ ان کے آگے جو ہے یہاں پر باہر وہ بوریاں لگا کے جو پرسن کی بوری ہوتی ہے اس کی وہ ترپال بنا کے باہر والی سائیڈ پر لگا کے کل سے ان کے اس کے اوپر بھی پانی پھینکا جائے گا تاکہ جو ہے وہ اندر کا ٹیمپریٹر ان کا مینٹین رہے تو جی وہ دوسری سائیڈ پر ابھی آپ وہ بڑڈ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے بھی جو ہے وہ ایک ایک سپائر ہوا ہے تو ان میں سے سوری دو ایک سپائر ہوا ہے اس میں سے ایک کل ہوا تھا اور ایک آج ہوا ہے تو ابھی یہ بڑڈ ہیں یہ والے جو میلز ہیں جی جب وہ پورشن خالی ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو ان والے بڑڈ یہ والے جو مرگیں ان کو بیوتر کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو مرگیوں کو آرام اور سکون میں ایک مہاں تک ان کو ایک دیرڑ ماہ جب تک ان کی اگلنگ سٹارٹ ہوگی تب تک ان کو فیڈ وغیرہ اور ان کے ملٹی ویٹامینز وغیرہ دیے جائیں گے تو جو میرے دوت بھائی حضرات جو ہیں جن کے پاس اس وقت برڈ ہیں اور وہ انہوں نے اپنے چھت کے اوپر سیٹ اپ ان کا ہے تو ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی جتنا بھی زیادہ ہو سکتا ہے ان کا دھیان رکھیں اور اپنے برڈ کا گرمی جو ہے وہ ایک دم سے بڑی ہے اور اتنی شدید قسم کی گرمی چھت کے اوپر کہ یہ برڈز جو ہیں آسٹرلوپ اس کا عام طور پر یہ جو درجہ حرارہ دی ہے ٹیمپریچر پینتیس چھتیس تک تو یہ برداشت کر سکتی ہے لیکن اسے اوپر ٹیمپریچر جائے گا تو پھر اس کی جو ان کے ساتھ وہ ہی بنے گا جو میرے ساتھ بنا ہے تو اس طرح سے جو ہے جی ان کی احتیاط کیجئے اور ان کو ٹھنڈی جگہ پر رکھیں کولر وغیرہ اور مٹی وغیرہ جو ہے جی یہ لگا دیں ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی جو ہے وہ سوپ گئی ہے کافی تو ابھی اس میں میں شام کے تائم اور بھی مٹی اندر پھینک رہا اور اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ سے پانی کی شابرنگ کر دوں گا اور پھر یہ رات تک جو ہے جی یہ کافی ان کا گزارہ ہو جائے گا تو یہ جیسے جیسے اب گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح سے ان کی جو ہے وہ زیادہ کیئر کرنا پڑے گی تو یہی چیز تھی جو اپنا کہ جس کی اگر یہ انتظام میں نے کوئی آسے تین چار دن پہلے کر لیا ہوتا تو شاید کاش کے میں نے کر لیا ہوتا تو یہ میرا نقصان نہ ہوتا آٹھ برڈ جی میرے ایکسپائر ہو چکی ہیں اور ابھی آٹھ ایکسپائر ہو گئے ہیں اور تین جو ہیں وہ ابھی تک اس میں بہت زیادہ سپریس میں ہیں ان کو جو ہے جی میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو میں کیسے فیڈنگ کروا رہا ہوں اور ان کو کیا دے رہا ہوں تو دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک سب کے برڈز کو اور سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو صحت و تندرستی دے کیونکہ جی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے بے زبان ہے یہ ہم تو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے جتنی بھی پوشش ہے اور باقی جو آگے اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار بابست ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لئے ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک رزق کی حفاظت کرے تو یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں نے یہی دکھانا چاہتا تھا آج میں نے بتانا تھا کہ ہیٹ سٹریس جو ہے وہ بہت سارا نقصان کر گیا ہے میرا اور جو اوپر سے ایک کام یہ ہوا ہے جی کہ جو برڈ میں نے الگ کیا اور اس کے بعد یہ جو مرگیوں کے لئے میں نے مرگے رکھے ہیں ان کو جب سے میں نے رکھا ہے کل سے یہ اس طرح سے انہوں نے مرگیوں کو بھی پریشان کیا ہوئے ایک تو ہیٹ سٹریس کی وجہ سے وہ ہے تھی اور اوپر سے انہوں نے مرگوں نے ان کو بہت تنگ کیا ہوئے تو ایک یہ بھی بڑی وجہ بنی ہے تو میں وہ کوشش میں ہوں کہ وہ کل تک انشاءاللہ وہ والا جو پورشن ہے وہ خالی ہو جائے گا ان مرگوں کو پکڑ کے میں وہاں پہ دوبارہ ان کو پھینک کر دوں تاکہ یہ ادھر والی جو مرگیاں ہیں وہ سکون میں رہیں تو یہ دوستو آج کی باس ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ کس طرح سے جو یہ ہیٹ ہے یہ کس طرح سے نقصان کرتی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ بڑ اسے متاثر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے شوق کو جو ہے وہ سلامت رکھے اور ہر ایک کے جو ہے وہ بے زبان جو بڑ ان کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت فرمائے زندگی اور موت بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نقصان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ ہمارا ایمان ہے لیکن اپنی طرف سے تو ہم پوری کوشش کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں تو کافی میں نے جو ہے وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو ٹھیک کر دے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو جو چیز ریکوائر ہے ان کی وہ میں انشاءاللہ ان کو پوری کر رہا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی آج آپ کو شیئر کرنا چاہتا تھا آپ سے یہ میں نے آج کے جو ہے اور اس کے علاوہ یہ آج ہو گئے ہیں جی 86 ڈیز کے آج ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی برز کی اس وقت کنڈیشن صرف یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے لیکن آج یہ جو کولر اندر چل رہا ہے کولر کی وجہ سے کافی حد تک جو ہے جی آج یہاں کا ٹیمپریچر کچھ ہو گیا اور اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ان کے جو ہے وہ موغ غیرہ بھی اتنے زیادہ نہیں کھولے ہو گئے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئے اور جو انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے اگر یہ بھی پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹس ووکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو یاد سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکرائب کر لائک کیجئے گا یہ بیسی ترس میل